مادی دنیا چار جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو اسی میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوازن غزہ کی اہمیت بتائی انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں پہلا حصہ کھانے کے لیے دوسرا حصہ پینے کے لیے اور آخری حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دینا چاہیے یہ ڈائیٹ پلان اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب کوئی کھانا پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا بند کر دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کا طرز عمل تھا اگر لوگ اس نصیحت پر عمل کریں تو وہ جسمانی اور ذہنی دونوں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے در حقیقت بہت سے باشور لوگوں کے مطابق بیماری کی ایک بڑی وجہ بدحزمی ہے روحانی قلب کے حوالے سے تھوڑی سی خوراک نرم دل آجزی نفس اور خواہشات اور غصہ کی کمزوری کا باعث بنتی ہے پیٹ بھرنے سے سستی پیدا ہوتی ہے جو عبادت اور دوسرے عمال صالحہ کو روکتی ہے یہ نیند کو آمادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص رضاکارانہ اور یہاں تک کہ رات کی فرض نمازوں سے محروم ہو جاتا ہے یہ اکاسی کو روکتا ہے جو کسی کے عمال کا اندازہ لگانے کی قلید ہے اور اس وجہ سے اس کے کردار کو بہتر سے بدلنا ہے پیٹ بھرنے والا غریب کو بھول جاتا ہے اور اس لیے ان کی مدد کرنے کا امکان کم ہوتا ہے یہ تمام منفی اثرات سخت روحانی دل کی طرف لے جاتے ہیں سخت روحانی دل رکھنے والا قیامت کے دن محفوظ نہیں رہے گا باب 26 اشورہ آیات 88 نواسی جس دن مال اور اولاد کسی کے کام نہ آئے گی لیکن صرف وہی جو اللہ کے پاس پاک دل کے ساتھ آتا ہے جس کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے وہ زیادہ اہم چیزوں سے ہٹ جاتا ہے جیسے دینی علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا وہ مختلف قسم کے کھانے حاصل کرنے تیار کرنے اور کھانے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس میں ان کے وقت توانائی اور پیسے کا بڑا حصہ زائے ہو جاتا ہے یہ رویہ کسی کو سادہ غزہ کھانے سے بھی روکتا ہے جن کی تیاری میں آسان اور کم وقت لگتا ہے اور خریدنے میں سستی ہوتی ہے کھانے میں اسراف بھی انسان کو دوسری چیزوں میں اسراف کرنے کی ترغیب دیتا ہے جیسے کہ کپڑے اور مکان یہ رویہ بدلے میں کسی کو اپنے اسراف طرز زندگی کو پورا کرنے کیلئے زیادہ دولت کمانی کی ترغیب دیتا ہے یہ انہیں اسلامی علم کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے مزید مشغول کرتا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کر سکیں یہ ان کے اسراف طرز زندگی کو پورا کرنے کیلئے انہیں غیر قانونی کی طرف بھی ترغیب دے سکتا ہے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جس کو کھانا کھلایا جائے اس کی تصدیق جامع ترمیزی نمبر 2478 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متوازن غزہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان منفی اثرات سے بچیں جو بلا شباہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی کامیابی میں رکاوٹ بنیں گے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلا دستیاب